ہلو فرنس میں ہوں پرنس اصولت کرتا ہوں آپ کا مانگر برینس میں تو ہم کلاس ٹنٹ میں ماز کا اپنا چپٹر ہائٹن ڈسنس دیکھ رہے تھے اور اپنی اس چپٹر کے سارے کنسپس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم چپٹر کے سوالوں پہ آ چکے تھے جہاں پہ ابھی تک ہم نے بہت سارے سوالوں کو آلریڈی سول بھی کر لیا ہے تو اسی سوالوں کی سریز میں آگے بڑھتے ہوئے اس لیکچر میں کچھ اور شاندار جاندار مزیدار بہت پرسپیکٹیف سے کافی زیادہ انپورٹنٹ اور کروشل سوالوں کو سول کرنے والے ہیں دیکھو اس لیکچر میں ہم بہت سارے سوالوں کو ایک ساتھ سول کریں گے اور آج کے جتنے بھی لیکچر جائیں گے نا وہ آپ کے لئے کافی انپورٹنٹ ہوگے کیونکہ آج کے لیکچر میں کمبائنڈ میں نے پلان کیا ہے کہ اراؤنڈ ٹوئنٹی فائیف کوششن ہم مل کے ہائٹنڈ ڈسٹنس کے سول کرنے والے ہیں دیکھو ہائٹنڈ ڈسٹنس میں بہت سارے سوال میں نے آپ کو پریکٹس کروا دیئے ہیں اب آپ اس شیپٹر کے سوالوں میں ایک طریقے سے ایکسپورٹ ہو چکے ہو سر تو یہ جو آج کے لیکچر جائیں گے نا یہ جو آج کا سیشن ہوگا نا سر وہ آپ کے لئے ایک ہومورک سیشن ہونے والا ہے اور دیکھو اس سیشن کو ہم کس طریقے سے پروسیڈ کریں گے تو جیسے ایک سوال ہوگا میں تیزی سے سوال کو پڑھوں گا اور بہت تیزی سے اس سوال کو سولف کروں گا اب آپ کو میرے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جیسے ہی بورٹ پہ سوال آپ کو دیکھتا ہے ترنت آپ کو ویڈیو کو کرنا ہے پوس اور اس کے بعد اس سوال کو بہت تیزی سے آپ کو خود سے سولف کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد ایک بار جب آپ کا سوال سولف ہو جائے تو آپ کو اپنے پروسیڈر کو میرے پروسیڈر سے میچ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح بنایا ہے کہ صحیح نہیں بنایا ہے اس سے اب ہمارے ہائٹن ڈسٹنس کے سوالوں کی ساتھ میں ایک اچھی پریکٹس ہونے والی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی سوال کو پانچ منٹ سے زیادہ نہ دوں جب تک کہ اس سوال کے لیے پانچ منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو تو بہت انپورڈنٹ سیشن ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہم سوال کریں گے سر وہ یا تو انسی آٹی کا سوال ہے یا انسی آٹی اگزامپلر کا سوال ہے یا پھر آپ ہی کے بورڈ اگزام کے پریویس یئر کے کوششن سے سر تو یہاں پہ اپنے سوالوں کی بلٹ ٹرین کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کے پہلے سوال کے ساتھ تو سب سے پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں سوال کہہ رہا ہے سر ای لیڈر فیفٹین میٹرز لانگ جسٹ ریچس دیکھو یہ آپ کے انسی آٹی اگزامپلر کا سوال ہے اور ایک دو نمبر کے لیے بہت بہترین سوال ہے دیکھو سوال کیا کہہ رہا ہے تو سر سوال کے اندر ایک دیوار کی بات ہو رہی ہے اور ایک سیڑھی کی بات ہو رہی ہے سر کس طریقے سو رہی ہے سمجھے گا تو ہم نے اپنا گراؤنڈ بنایا اس پہ اپنی دیوار بنا دی سر ٹھیک ہے یہ ہماری کیا ہے سر دیوار اب دیکھو اسی دیوار پہ انکلائنڈ وے میں سیڑھی لگی ہوئی ہے سیڑھی کیسے لگی ہوئی ہے سمجھے گا تو یہاں پہ بہت کلیرلی کہا جا رہا ہے سر کی آپ کی سیڑھی اس طریقے سے لگی ہے کہ یہ سیڑھی کا جو ایک انڈ ہے سر وہ ایک انڈ آپ کے دیوار کے بلکل ٹاپ پہ لگا ہوا ہے یعنی کہ سیڑھی ایسے انکلائنڈ نہیں ہے سر سیڑھی اس طریقے سے انکلائنڈ ہے کہ سیڑھی کا ایک انڈ جو ہے سر وہ بلکل دیوار کے ٹاپ تک جا رہا ہے سر اتنا سبھی کو کلیر ہوا دیکھو کہا جا رہا ہے کہ اتنا میٹر لانگ جسٹ ریچیز دہ ٹاپ آف آف ورٹیکل وال یعنی کہ ہمارے ورٹیکل وال کے ٹاپ تک ہماری سیڑھی کا ایک انڈ جا رہا ہے اب دیکھو کیا کیا ڈیٹا دیا ہے تو آپ کی جو سیڑھی ہے سر پندرہ میٹر لمبی ہے تو یہ ریڈ والی ہم نے اپنی سیڑھی بنا دی جو کی کتنی ہے سر پندرہ میٹر لمبی ہے اب دیکھو اس کے بعد آپ کو اینگل کا ایک ڈیٹا دیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے ایف یہاں پہ ایف ہوگا ایف دا لیڈر میکس این اینگل آف سکسٹی ڈگری ویڈ دا وال اب دیکھو یہاں پہ گلتی مت کر دینا یہاں پہ یہ اینگل کس کے ساتھ بن رہا ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے سر آپ کی جو سیڑھی ہے وہ دیوار کے ساتھ وہ وال کے ساتھ سکسٹی ڈگری بنا رہی ہے سر تو آپ کی جو سیڑھی ہے سر وہ دیوار کے ساتھ سکسٹی ڈگری بنا رہی ہے یعنی کہ یہ والا اینگل سکسٹی ڈگری گیون ہے اب ہر بڑی میں اس والے اینگل کو سکسٹی ڈگری مت بنا دینا تو بڑے دھیان سے پڑھو ایف دا لیڈر میکس این اینگل آف سکسٹی ڈگری with the wall یعنی کہ آپ کی جو سیڑھی ہے سر وہ دیوار کے ساتھ 60 ڈگری بنا رہی ہے سر تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ کا فگر بن کے تیار ہو رہے ہیں اب آپ کو فائنلی کہا جا رہے ہیں سر find the height of the wall تو یہ ہم نے اپنا wall assume کیا ہے سر اس کی height کو مان لو میں h مان لیتا ہوں تو اب ڈائیگرام بن چکا ہے بڑی آسانی سے solve کر سکتے ہیں اب فگر کے ساب سے analyze کیا جائے سر تو فٹا فٹ بول دیں گے یہ سامنے والا سر perpendicular ہو جائے گا اگر یہ perpendicular ہے یعنی کہ یہ base ہو جائے گا سر یہ hypotenious ہو جائے گا تو آپ کے right angle triangle میں کن sides پہ آپ کو چرچہ دکھ رہی ہے کہو گے سر کہ آپ کو یہاں پہ hypotenious اور base پہ چرچہ دکھ رہی ہے base hypotenious پہ کون سا تی ratio کام کرے گا سر cause کرے گا یعنی کہ cause 60 degree برابر یہاں پہ ہم بول دیں گے کیا ہو جائے گا سر base یعنی کہ یہی تو ہمارا h ہے divided by hypotenious 15 meter اس کو solve کر دیں گے ایچ نکل کے آ جائے گا پہلا سوال ختم اگلے سوال پہ چلتے ہیں سر آج کوئر نیک سوال یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے سر یہ رہا ہمارا نیک سوال پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں سوال کہہ رہا ہے سر a vertical tower stands on a horizontal plane and it is surmounted by a vertical flagstaff at a point on the plane 70 meters away from the tower an observer notices the angles of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are respectively 60 degree and 45 degree find the height of the flagstaff and that of the tower اب یہ سوال اگر ہم سے board exam میں پوچھا جاتا ہے سر تو یا تو 3 marks یا زیادہ marks پہ پوچھا جائے گا اور یہ سوال already board exam میں آ چکا ہے سر cbsc 2014 کا سوال ہے تو یہاں پہ اپنے سوال کے analysis پہ آ جاتے ہیں دھیان سے سنیے گا تو ایک horizontal plane ہے سر اسی کے اوپر tower ہے اور tower کے اوپر ایک flagstaff surmounted ہے اور میں نے آپ کو سمجھایا ہے سر کہ اگر two dimension میں ایک horizontal plane کو represent کرو گے تو ultimately اس طریقے سے ایک leveled line سے ہی represent ہوتا ہے یاد کریے میں نے آپ کو سمجھایا تھا یعنی کہ آپ اپنا tower بنا لیتے ہیں اور tower کے اوپر flagstaff بنا لیتے ہیں سر تو یہ کچھ اس طریقے سے مال لوں میرا tower ہو گیا سر اور اسی tower کے اوپر ایک اور flagstaff کیا ہے سر surmounted ہے بنا دیا سر اپنا flagstaff اور tower دونوں بنا دیا اب دیکھو جانکاری کیا کیا دی جارہی ہے تو at a point on the plane 70 meters away from the tower اب دیکھو اسی plane پہ ایک point سے بات ہو رہی ہے اب وہ point کتنی دور ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے سر کہ وہ جو plane پہ point ہے وہ tower سے 70 meter دور ہے سر تو tower سے 70 meter دور ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب کی یہ ہے سر کہ وہ جو point ہے نا plane پہ وہ tower کے foot سے 70 meter دور ہے تو tower کے foot سے 70 meter دور مان لو یہ ہو گیا سر distance تو یہاں پہ ایک point ہے جہاں سے بات چل رہی ہے کیا بات چل رہی ہے سر تو اس point سے جو observer ہے سر وہ angle of elevation کی بات کر رہا ہے اب observer کیا ہو گیا سر point observer کیونکہ آپ کے observer کے dimensions پہ کوئی بات ہوئی نہیں اب angle of elevation کیسے کیسے مل رہا ہے سر تو یہ جو بھائیہ observer یہاں پہ ہے یہ میرے flag stuff کے top اور bottom کو دیکھ کے angle of elevation کی بات کر رہے ہیں سر یعنی کی اگر میں اپنے diagram کو complete کروں یہاں پہ تو کچھ اس طریقے سے diagram میرا complete ہو جائے گا اب آپ کو اپنے angle of elevation جو ہیں سر respectively word کے مدد سے given ہے 60 اور 45 تو کون سا 60 کون سا 45 ہوگا سر یہاں پہ بینا respectively کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے سر یہ black والا angle بڑا angle ہوگا یہ red والا angle چھوٹا angle ہوگا ان میں بڑا کون ہے 60 degree یعنی کی black کیا ہونا چاہیے سر آپ کا 60 degree ہونا چاہیے چھوٹا کون ہے سر 45 degree یعنی کی red والا کیا ہونا چاہیے سر 45 degree یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایسے بھی پتا کر سکتے ہو یا پھر یہاں پہ آپ جو respectively کا concept سکھا رہا ہے اس سے بھی پتا کر سکتے ہو تو یہاں پہ اتنا figure بن گیا اب دیکھو مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے find the height of the flag staff and that of the tower یعنی کی مجھے اس flag staff کی بھی height نکال لی ہے tower کی بھی height نکال لی ہے تو مارلو اپنے flag staff کی height کو میں کچھ h2 کہہ دیتا ہوں اور اپنے tower کے height کو میں کچھ h1 کہہ دیتا ہوں سر تو مجھے h1 بھی calculate کرنا ہے یہاں پہ مجھے h2 بھی calculate کرنا ہے سر تو بڑے آسانی سے یہاں پہ analyze کر لیں گے analyze کرنا start کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ سر اس والے triangle میں مجھے دکھ رہا ہے یہ angle 45 degree اور 45 degree میں نے آپ کو سکھایا تھا سر کہ p اور b برابر آئیں گے یعنی کی سر یہ جو 70 میٹر اور یہ جو h1 ہوگا سر یہ آپس میں برابر ہوگا p اور b آپس میں برابر آئیں گے یاد کرو 45 degree میں نے آپ کو سکھایا تھا سر یعنی کی h1 کی value یہ 70 میٹر کے برابر یعنی کی اس کے برابر یہاں پہ ثابت ہو جائے گی جیسے ہی tan لگاؤ گے سر اب یہاں پہ اپنے بڑے والے right angle triangle میں آ جاتے ہیں تو بڑے والے right angle triangle میں again یہاں پہ tan لگائیں گے tan کیسے لگانا ہے سر یہ پورا concept آپ کو بہت سارے سوالوں میں سکھا چکا ہوں اس concept کو apply کرتے ہوئے یہاں پہ جیسے ہی tan لگائیں گے سر تو بڑے والے triangle کے لیے بولنے گے یہاں پہ tan 60 degree برابر figure کے حساب سے perpendicular کیا ہو جائے گا سر 70 plus h2 ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ figure کے حساب سے چلتے ہیں سر next سوال کیا ہے سر یہاں پہ یہاں پہ سوال سوال پڑھ لیتے ہیں اب دیکھو یہ جو سوال ہے سر cbse 2015 میں بھی آیا ہے 16 میں بھی آیا ہے کیا سوال کہہ رہا ہے سوال کہہ رہا ہے a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meters at a point on the plane the angles of elevation of the bottom and the top of of the tower کل ملا کے last سوال والے ہی situation ہے سر تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا horizontal plane ہوگا سر وہ ultimately two dimension میں اس طریقے سے ایک horizontal line ایک leveled line سے ہی represent ہونے والا ہے اس پہ اپنا tower بنا لیتے ہیں سر اور tower کے اوپر ہی اپنا flagstaff surmounted ہے اس کو بھی بنا لیتے ہیں سر تو tower بنا لیا یہاں پہ اور اپنا flagstaff بھی بنا لیا اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے سر at a point on the plane یعنی کہ اسی plane پہ ایک point ہے جہاں پہ میرا observer ہے اور یہی سے چیزوں کو observe کر رہا ہے تو flagstaff کے top اور کہانی بن رہی ہے سر وہ آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی ہے سر تو یہاں پہ کچھ اسی طریقے سے ڈائیگرام آئے گا جب میرا observer میرا flagstaff کے top اور bottom کو observe کرے گا اب اس کے لیے جو angle of elevation کی کہانی بن رہی ہے سر وہ آپ کو بتا دی گئی ہے کہ 30 ڈگری اور 60 ڈگری ہے سر تو یہاں پہ کیا angle بن رہا ہے تھوڑا دھیان دی جیگا ایک یہ blue angle بن رہا ہے سر ایک black angle بن رہا ہے اب clearly دکھ رہا ہے سر کہ black angle بڑا ہے blue چھوٹا ہے اس میں سے بڑا angle کون ہے سر 60 ڈگری یعنی میٹر ہے یعنی اس flag stuff کے آپ کو height بتا دی گئی ہے 5 میٹر ہے سر اب اس کے بعد finally یہاں پہ آپ سے tower کی height پوچھ جارہی ہے تو اگر میں اپنے tower کے height کو h کہہ رہا ہوں سر تو مجھ سے h کی value یہاں پہ پوچھ جارہ ہے اگن analyze کرنا کام ہو جائے گا لگا دیجئے tan سب سے پہلے مان لوں اپنے چھوٹے right angle triangle میں tan لگاتا ہوں سر تو tan لگاؤں گا تو آپ کو پتہ ہے sir is base کا استعمال ہونے دیجئے ڈیجئے 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 برابر figure کے ساب سے perpendicular کتنا ہو جائے گا sir h plus 5 divided by base کیا ہے sir آپ x ڈیجئے سیمپل سا fund ڈیجئے 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 دیکھو آپ کو کیا نکال لہ ہے تو آپ کو یہاں پہ actually h ڈیجئے یعنی کی آپ کے equation کی x آپ کے کسی کام کا نہیں تو کیا کر لیں sir اپنی equation میں x کو eliminate کر لیں کیسے کریں سر کیسے آسانی سے کریں تو یہاں x کی value h کے terms میں نکال پہ put کر دیں گے پورا equation h کے terms میں آ جائے گا solve کر لیں sir h کی value آ جائے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں sir تو tan 60 ہو جائے گا root 3 root 3 برابر یہاں پہ h 5 divided by x کے بدلے ڈال دیں sir یہاں پہ root 3 h is solve کر لیں h nکل کے آ جائے گی اگر x پوست x بھی نکال سکتے تھی کوئی دیکھت نہیں سر فٹا angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower is 30 degree on advancing 150 meters towards the foot of the tower the angle of elevation of the tower becomes 60 degree showed that the height of the tower is 129 point 9 meters use root 3 is equal to 1 7 3 2 here here tower is the foot of the tower is the angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower یعنی ki sir آپ tower foot jis level پہ na us level پہ point ہے جہاں observation ہو رہی ہے سمجھئے گا language کو آپ کہا جا رہے سر یہاں پہ کہ آپ tower foot جس level پہ ہے us level پہ point ہے جہاں observation ہو رہی ہے sir تو آپ tower ka foot اسی level پہ تو ہے sir اس horizontal پہ تو ہے sir اور اس horizontal پہ point ہے sir جہاں سے میرے observation کی بات ہو رہی ہے جہاں سے میرا observation ہو رہا ہے اب یہاں پہ سمجھئے کے لیے point of observation clear نہ کرے وہاں by default آپ کو یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ top کو دیکھ رہا ہوگا تو چونکہ یہاں پہ tower میں exactly کیا دیکھ رہا ہے یہ clear نہیں ہے sir تم یہ مان کے چلیں گے کہ میرا جو یہاں observer ہے وہ tower کے top کو ہی دیکھ رہا ہوگا اور tower کے top کو دیکھ نے کے بعد جو angle of elevation کی کہانی من رہی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے sir 30 degree کے برابر ہے اب اس کے دیا گیا سر تو آپ کو finally یہاں پہ tower کے height پہ بات کرنی ہے کہ tower کے height نکل کے آئے گی 129.9 meters جہاں پہ روٹ 3 کی یہ ویلو یہاں پہ use کرنی ہے سر بہت آسان سوال فٹا فٹ یہاں بنا سکتے سر بنانا سٹارٹ کرتے اپنے analysis سے clear یعنی اس کو کوئی variable مان لیتے ہیں مان لو x meter اس کو کوئی variable میں نے مان لیا سر سب سے پہلے چھوٹے والے right angle triangle کی بات کر لیتے ہیں تو چھوٹے والے میں سر ہو جائے گا tan 60 degree برابر tan 60 برابر figure کی ساب سے p by b y h by x اس کے بعد بڑے والے right angle triangle میں angle 30 degree تو tan 30 degree برابر figure کی ساب سے p by b y h by 150 plus x ہو جائے گا اب دیکھو آپ کا focus سوال کا کس چیز پہ ہے تو tower کے height پہ یعنی ki x پہ focus ہے یعنی x کو gap کر دو x کی se gap ہوگا سر یہاں x x کی value میں بتا دوں گا sir h divided by root 3 یہ میں اپنے x کی value h کے terms میں نکال لیا اب اس کو یہاں پہ x کی جہاں پہ ڈال دیتا of the tower as observed from a point in a horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree اب میں کو سوال میں ایک horizontal plane کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہمارا tower ہے sir اب دیکھو آپ کو میں بتایا ہے کہ کبھی بھی اس chapter کے سوالوں میں horizontal plane کی بات ہو جاتی ہے تو two dimension میں ہمارا horizontal plane ہوتا ہے sir وہ actually میں ایک leveled line ایک horizontal line ایک flat line سے ہی represent ہوتا ہے تو two dimension میں ہمارا horizontal plane ہوگا sir وہ اسی طریقے سے ایک horizontal line سے represent ہوگا اب اسی کے اوپر ہمارا tower tower کو بھی یہاں پہ دیکھو لیا اتنا سب کو top کو دیکھا جا رہا ہے کہاں سے دیکھا جا رہا ہے sir تو جو point جہاں سے آپ tower کے top کو دیکھا جا رہا ہے اس point کے لیے یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا sir کہ آپ tower کا foot جس horizontal plane پہ ہے اسی horizontal plane پہ ایک دوسرا point ہے plane پہ ہے اسی plane پہ ایک اور point ہے جہاں سے tower کے top کو دیکھا جا رہا ہے sir یعنی کل ملا کے یہاں پہ مجھے سمجھ میں آگیا sir کہ ہمارا horizontal plane اسی straight line سے represent ہوگا یعنی اسی line پہ کوئی point ہے جہاں سے tower کے top کو observe کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہی پہ میرے observer بھائی ہیں اب چونکہ observer کی dimensions پہ بات نہیں ہو یعنی observer کیا ہو گیا sir ایک point observer ہو گیا اب دیکھو تو اس situation میں angle of elevation کی کہانی بن رہی ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے 32 دیگری دھیان سے سنی گا تو یہاں سے جب میرا observer tower کے top کو دیکھ رہا ہے تو angle of elevation کی کہانی بن رہی ہے sir وہ آپ کو بتایا گیا ہے 32 degree اب دیکھو interesting کیا سوال میں جیسے سوال کی پہلی line student پڑھے گا بورڈ exam میں وہ کہے گا question mistake 32 degree 32 degree کے لیے کیسے ہم sign cost چلنے دو سب نکال لوگے ٹھیک ہے تم نے جو بولا تھا وہ بنا دیا diagram میں آگے بڑھتے ہیں سوال میں سوال آگے کہہ رہا ہے کہ when the observer moves towards the tower اب آپ کا observer tower کی اور جا رہا ہے تو اس direction میں کتنی دور چلا تو 100 meter تک چلا یعنی یہاں سے 100 meter تک چلتے ہو tower کی طرف گیا تو یہاں پہ مان لو یہاں سے چلتے ہو یہ 100 meter کی distance ہو گئی سر تو آپ کا observer پہلے یہاں تھا 100 meter tower کی طرف چلنے کے بعد یہاں پہنچ گیا ہے اب اس نئے والے position پہ angle of elevation کی کہانی بتائی گئی آپ کو دیکھا جا رہا ہے تو اب جو angle of elevation کی کہانی بن رہی ہے سر وہ آپ کو بتائی گیا 63 degree ہے سر پھر سے ایک اوٹ پٹانگ angle یہاں پہ آگیا سر اب آگے بڑھتے find the height of the tower and the distance of the first position from the tower آپ سے پوچھا جا رہے سر بتاؤ tower کی height کی ہوگی تو مان میں نے tower height کو ایچ مان لیا اب دیکھو دوسری چیز کیا پوچھی جا رہی ہے آگے پوچھا جا رہا ہے سر also find the distance of the first position from the tower دھیان دیجے گا language پہ یہ first position کیا ہے سر پہلے آپ observer کی position جب change ہو گئی ہے اور observer یہاں پہ آگیا ہے یعنی یہ point آپ کے observer کی second position کو represent کر رہا ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے سر بتاؤ اس first position کی tower سے distance کیا ہوگی تب دیکھو یہاں پہ first position کی tower سے distance کیا ہوگی یہ calculate کرنا ہے تو position تک کی distance کیا ہوگی تو simply اگر سوال ایسا بھی بولتا ہے سر کی first position کی tower سے distance کیا ہوگی تو آپ کو یہ مان کے چلنا ہے کہ جب وہ کہ tower سے distance کیا ہوگی تو by default آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ tower کے foot سے distance کی بات کر رہا ہے یعنی کہ tower کے foot سے first position تک کی distance کیا ہوگی calculate کر بتاؤ تو اویسی بات ہے یہ پوری distance بتانے کے لیے آپ کو یہ نکال ضرور ہے تو ہم کوئی variable کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ x اب ہمارا figure complete ہو چکا ہے سر analysis کر سکتے ہیں تو جو analysis جانتے 30% approach لگا دیں گے clearly سمجھ میں آرہا 10 کا استعمال کر نا سر 10 لگا دیتے سب سے پہلے چھوٹے والے right angle triangle میں تو tan 63 degree برابر tan 63 degree برابر کتنا ہو جائے گا سر یہاں پہ x ہو جائے گا اب آجاتے سر بڑے والے right angle triangle میں یہاں پہ angle 32 degree یعنی کہ 10 32 degree برابر کتنا ہو جائے گا سر h divided by 100 plus x 100 plus x دیکھو آپ x بھی چاہیے h بھی چاہیے تو آپ کی مرضی ہے آپ پہلے h نکال لو جو آپ کو نکال رہے مال لو یہاں پہ میں پہلے یہاں پہ x کی value نکال لیتا ہوں تو میں کیا کروں گا سر یہاں پہ تو میں یہاں سر اپنے h کی value کو calculate کر لیتا ہوں تو h برابر ہو جائے گا x into tan 63 degree اب یہ جو میری h کی value آئی ہے سر اس کو یہاں پہ h کے بدلے substitute ٹوٹ کر دوں گا تو پورا equation x کے terms میں آ جائے گا یعنی کہ tan 32 degree برابر یہاں پہ h کے بدلے ڈال دیا x tan 63 degree divided by denominator 100 plus x اس کو solve کر لیں x آ جائے x آ گیا to h b آ جائے گا اب یہاں پہ دھیان دینے والی بات کیا ہے important چیزوں کو دھیان سے سن دیکھو یہاں پہ آپ اپنے calculation کو مت کرنا دیکھو آپ کہ سر پورے equation میں tan 63 degree کا استعمال ہوا tan 32 degree کا استعمال ہوا اور سوال نے آخری میں tan 32 degree tan 63 degree دونوں کی value مجھے provide کر کے دے دی ہے یعنی انہی value کو مجھے استعمال کرنا آپ دیکھو value کتنی خطرناک type کی ہے تو میرے ایک rule کو یاد رکھنا میں نے آپ کو ہمیشہ بولا ہے جب تک calculation کی ضرورت نہ پڑی نہ تب تک calculation نہیں کرنا چاہیے اب دیکھو کچھ student کیا کریں یہاں پہ unnecessary tan 63 degree کی value put کریں solve کریں اور value نکال لیں تب وہاں پہ put کریں کیوں یہ کر رہے ہو سر اب یہاں پہ calculation کی ضرورت ہے کیا کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں پہ 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 دیا اب جب اس کو اچھے سے ری رینج کر لگے نا سر اس کے بعد جب value کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں پہ بولنا پڑے گا آپ کو یہاں proper solve کرنا پڑے گا calculation میں تھوڑا time دینا پڑے گا تو یہاں پہ time کیسے بچا سکتے ہو کہ جب تک calculation کی ضرورت نہیں ہو سر تب تب تک calculation نہیں کریں گے بلکل آخری میں جب یہاں پہ آجائیں گے سر تب جب calculation کی ضرورت پڑے گی تب calculation کر کے پہلے x نکال یں گے x آگیا سر تو h b نکل کے آجائے گا تو اس سوال کی کہانی سبھی کو سمجھ میں آئی تو ایک بہت اچھا سوال بہت پیارا سوال فٹا فٹ نو ڈاؤن کرو سوال پہ چلتے ہیں سر اب دیکھو یہاں پہ next سوال کیا کہہ رہا ہے سر x نکال لگے اس x میں 100 کو جوڑ دوگے تو first position سے tower foot تک distance بھی نکل کے آجائے گی ایسا blender مت کر دینا بس x نکال کے چھوڑ دیا بھئی x میں 100 meter کو تو next سوال سر تین بار پوچھا گیا cbs e 2002 cbs e 2015 2017 کافی important سوال سوال پڑھتے ہیں سوال کہہ رہا ہے کہ the angle of elevation of the top of a tower from a point a on the ground is 30 degree تو پہلے فٹا فٹ بنانا start کرتے ہیں sir تو پہلے اپنا ground بنا ground بنا لیا اب ground کی اوپر ہمارا tower is tower کو بھی یہاں پہ بنا لیا the angle of elevation of the top of the tower yannik tower top ko دیکھا جا رہا ہے کہاں سے دیکھا جا رہا ہے sir observer کہاں پہ تو angle of elevation of the top of a tower from a point a on the ground یعنی ki ground پہ ہی کوئی point a ہے sir ground پہ ہی کوئی point a ہے جہاں سے tower کے top کو دیکھا جا رہا ہے اور tower کے top کو اس point سے دیکھنے پہ جو angle of elevation کی کہانی من رہی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے sir 30 degree کے برابر ہے تو یہ آپ نے figure میں represent کر لیا اب آگے سوال پڑھو on moving a distance of 20 meters towards the foot of the tower to a point b یعنی کہ یہاں پہ میرے observer بھئی سر وہ tower کی طرف move کر رہے ہیں کتنا meter move کی ہیں سر تو میرے observer tower 20 meter move کی ہیں سر تو میں مان لیتا ہوں کہ 20 meter move کرنے کے بعد اب میرا observer tower کی طرف یہاں پہ پہنچ گیا ہے تو یہ distance کتنا ہو گیا سر 20 meter ہو گیا یہاں سے یہاں تک اور یہ نئے position کو بھی مانا گیا ہے اب اس نئے position کے لیے پھر سے آپ angle of elevation کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے سر کہ پہلے کے comparison میں angle of elevation بڑھ کے 60 degree ہو گیا ہے یعنی پہلے 30 تھا اب نئے والے position پہ 60 ہو گیا ہے تو میں آپ کو سکھا یا ہے سر کہ صرف angle of elevation بولے کچھ بتایا نہ خیئر میں ریپریزنٹ کر لیا دیکھو کیا کیا پوچھا جا رہا ہے find the height of the tower تو یہ میرا tower ہے مان لو میں اس height کو کچھ h مان لیتا ہوں سر تو اس tower کی height مجھ سے پوچھی جا رہی ہے اس کے علاوہ distance of the tower from point a یعنی tower کی distance point a سے پوچھی جا رہی ہے تو دگین آپ کو کیا سمجھنا ہے tower کی distance point a سے یعنی کی by default یہاں پہ سمجھنا ہے sir کیا آپ سے بولا جا رہا ہے indirect طریقے سے tower کے foot کی distance بتاؤ point ایسے کیا ہوگی یعنی کہ یہ distance پوچھی جا رہی ہے یعنی کہ اس distance میں اتنا نکال لوں گا اس میں 20 کو جوڑ دوں گا تو میری total distance آجائے گی میرے کام کی تو مجھے پتہ ہے سر یہ استعمال ہونے والا ہے تو ہم نے اس کو کچھ x مان لیا ہے سر اب اگر یہاں پہ 30% approach سے ہمیں بھلی بھاتی یہ بہت اچھی سے clear ہے سر کہ دونوں right angle triangle میں tan لگانا پڑے گا tan لگا کے دیکھتے سر سب سے پہلے چھوٹے والے میں tan لگاتے ہیں تو tan 60 degree برابر بول دیں گے سر یہاں پہ tan 60 degree برابر یہاں پہ figure کی سب سے x ہو جائے گا بڑے والے میں لگائیں گے سر تو بڑے والے کے angle ہو جائے گا 30 degree یعنی tan 30 degree برابر یہاں پہ x divided by 20 plus x ہو جائے سر کیونکہ اب بیس کیا ہے یہ پورا بیس ہے سر ٹھیک ہے اب دیکھو focus کس چیز پہ ہے تو آپ کو دونوں چیز پہ بات کرنی ہے h پہ بھی x پہ بھی تو آپ کی مرضی ہے ایک کو eliminate کر کے کوئی دوسرا نکال لو مال میں کیا کرتا ہوں یہاں سے h x into tan 60 to tan 60 root 3 یعنی ki root 3 x to h value x کے terms میں نکال لی یہاں پہ put کر دیتے ہیں to tan 30 یعنی ki 1 by root 3 b x divided by denominator 20 plus x x x x x x gaya yaha p put k h b a gaya gaya height of tower gaya x x x x 20 meter jord svaal poos tab b se distance b tab kya b x ki value a b se tower foot tak ki distance ho jati again a a svaal clear sir fada fada note down kero next svaal pere chal te hai to ye raha sir next svaal svaal dek léta sir to y svaal cbse 2002 ka svaal tha kya svaal svaal is found to be 30 degree ab yaha pere bhaavanah ko svaal 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 here kya building bhi hai aur e tower bhi hai kya pa ho ga zameen pere bana ho ga zameen bana liya ap dhekho interesting baat building or tower yani do type construction jab ho te hai to is case ko mene bhoot achse se apke saam nye discuss kiya tha kya 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 sotsna pa ta hai kya kya ki height badhi maaneng kis ki chhoti maaneng kya analyze karna mene aapko sikha ta us kya pere zoroat pade dhaan dhana to from the top of a building fifteen meters high to maanlo sabse pahle me aapna building yaha pere bana lita ho building kya kya bata ho rio to from the top of a building fifteen meters high the angle of elevation of the top of the tower to yaha pere jab language wale trick use kya to clear ho raha sir ki aapka observer ha building kya top pere or building kya top se kya 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 observer joky tower kya top kya 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 ہوگی اس کے علاوہ آپ کو calculate کرنا ہے distance between tower and building یعنی کہ سر آپ کے building اور tower کے بیچ کے distance کیا ہوگی سر یعنی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے building اور tower کے foot کے بیچ کی distance کیا ہوگی یعنی کہ اس distance کو بھی آپ کو calculate کرنا ہے سر تو obvious ہی بات ہے یہ use ہونے والا ہے تو اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں کچھ x meter بول دیتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے سر پورے height پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی اب دھیان دیجے گا تو یہاں پہ جتنے بھی concepts آپ کو میں نے سکھایا ہے اس سوال کے concepts کو یہاں پہ لگا دیجے گا تو تراند کہیے گا سر horizontal horizontal یعنی کہ سر یہ آپ اس میں parallel اور یہ دونوں construction ہے یعنی ایک ہی horizontal پہ vertical یعنی یہ بھی آپ اس میں parallel کل ملا کے یہ parallelogram ثابت ہو گیا تو اگر یہ parallelogram ثابت ہو گیا ہے سر اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ x ہے تو یہ بھی x ہو جائے گا سر clear ہو گیا سبھی کو again یہ 15 ہے تو اتنی دور یہ بھی 15 میٹر ہو جائے گا سر یعنی پوری tower کی height پہ بات کرنی ہے سر یہاں پہ مجھے اور اب مجھے بس اتنا نکالنا ہے یہ اگر میں h مان لیتا ہوں سر تو اس کو calculate کرلوں گا تو پوری height بھی آ جائے گی تو یہاں پہ پوری کہانی ہمیں clear ہے لگ جاؤ کام پہ تو concept apply کرو گے تو دیکھ ہے سر ایک parameter نہیں ملے گا تو آپ کو اپنے equal sides کو triangle میں ڈھونڈنا پڑے گا equal sides آپ کو دیکھ گئے ہیں یہ استعمال ہوں گے تو یہاں سے آپ کو clear ہو رہا ہے سر دونوں ہی triangle کے لیے tan لگانا پڑے گا tan لگا یہ فٹا فٹ سب سے پہلے مان لوں اپنے چھوٹے والے اوپر والے right angle triangle کے لیے tan لگاتے ہیں سر تو tan 30 degree برابر کیا ہو جائے گا tan 30 figure کے ساب سے h divided by x ہو جائے گا سر اس کے بعد آگے چلتے ہیں بڑے والے right angle triangle میں اس کے لیے angle ہے 60 تو tan 60 degree برابر figure کے ساب سے h plus 15 p by b کیا ہو جائے گا سر یہاں پہ x ہو جائے گا اب آپ کو h b نکالنا ہے x b نکالنا ہے آپ کی مرضی ہے یا تو h eliminate کر کے x نکالو یا x eliminate کر کے x نکالو اس کے بعد دوسرا parameter بھی نکالو مانو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں سر اس کو تھوڑا سا solve کر کے دیکھتا ہوں تھی یہ ہو گیا 1 by root 3 برابر یہاں پہ h by x تو یہاں پہ cross multiply کر کے x برابر root 3h نکال کے میں نے کیا کیا سر یہاں پہ x کی value کے بدلے h کے terms میں substitute کر دیا تو tan 60 ہوتا ہے root 3 برابر یہاں پہ سر h plus 15 divided by x کے بدلے ڈال دیا root 3h اس کو solve کر لیں گے h آ جائے گا جو h ہے اس کو یہاں پوٹ کر دیں گے x بھی آ جائے گا جو جو چیزیں پوچھی جا رہی تھی نکال لیں فٹا فٹ note down کرو سر اگن ایک اچھا سوال آگے چلتے ہیں next سوال دیکھتے ہیں دیکھو سر next سوال کیا ہے تو یہ رہا سر ہمارا next سوال اور یہ سوال board exam 2005 میں پوچھا گیا تھا سوال کیا ہے سر سوال کہہ رہا ہے on a horizontal plane there is a vertical tower with a flag pole on the top of the tower at point 9 meters away from the foot of the tower the angle of elevation of the top and the bottom of the flag pole are 60 degree and 30 degree respectively find the height of the tower and the flag pole mounted on it اب دھیان سے سنیے گا پہلے line کو decode کرتے ہیں تو پہلے line میں horizontal plane کی بات ہو رہی ہے تو جو سکھا ہے اس کی ساب سے سر ہمارا جو horizontal plane ہوگا وہ ultimately ایک horizontal line ایک flat line ایک levered line سے represent ہوگا اب دیکھو اسی کے اوپر ہمارا tower ہے تو tower بنایا اب دیکھو tower کے اوپر ایک اور چیز ہے tower کے اوپر ایک flag pole ہے اب کہو گے سر flag stuff تو سنا تھا flag pole کیا ہوتا ہے ارے بھئی یہ نام سے clear ہے کہ جھنڈا فیرانے کے لیے جس pole کا استعمال کیا جاتا اسی کو flag pole کہتے ہیں کل ملا کے flag stuff بولے flag pole بولے ایک ہی چیز ہے سر تو اس tower کے اوپر ایک flag pole بھی لگا ہے سر تو flag pole بھی بنا لیا اب آگے دیکھو تو on a horizontal plane there is a vertical tower with a flag pole on the top of the tower آگے کہا جا رہا ہے سر at a point 9 meters away from the foot of the tower ٹھیک ہے the angle of elevation of the top and the bottom of the flag pole are 60 and 30 degrees یعنی کہ اب دیکھو اب یہاں پہ میرے flag pole کے top اور bottom کو observe کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہاں سے دیکھا جا رہا ہے observer کہاں پہ ہے سر تو آپ کو بولا جا رہا ہے کہ اسی horizontal plane پہ سر آپ کے tower کے foot سے 9 meter کی دوری پہ آپ کا observer ہے سر تو tower کے foot سے مان لو 9 meter کی دوری یہاں پہ آتی ہے تو tower کے foot سے 9 meter کی دوری پہ آپ کا جو observer ہے یہاں پہ ہے اور یہاں سے یہ میرے flag pole کے top اور bottom دونوں کو دیکھ رہا ہے سر تو اگر top کو دیکھے گا تو اس کے لیے اس طریقے سے line of side بن جائے گا سر یہاں پہ اس طریقے سے کچھ بن جائے گا اور اگر یہاں پہ bottom کو دیکھے گا سر تو کچھ اس طریقے سے بن جائے گا اب دونوں ہی case میں آپ کو angle بتا دیے گئے ہیں 60 degree ہے 30 degree اب دھیان دیجئے گا تو سر یہاں پہ ایک یہ والا angle بنتا وہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک یہ purple والا چھوٹو angle اور ایک یہ بڑا والا black angle بنتا وہ دیکھ رہا ہے آپ دیکھو یہاں پہ آپ کو زیادہ confusion نہیں ہے کیونکہ figure سے پتا لگ رہا ہے کہ black والا angle بڑا ہے purple والا چھوٹا ہے بڑا angle کون ہے سر 60 degree یعنی کہ figure سے clear ہے کہ black والا 60 degree ہوگا اور یہ جو بچ گیا purple والا یہی 30 degree ہوگا figure سے clear ہے اگر figure سے نہیں سمجھنا ہے respectively what کا استعمال ہوا رہا ہے سر یہاں کے concept سے بھی سمجھ سکتے ہو کون ساٹ ہوگا کون 30 ہوگا اتنا سبھی کو clear ہوگا clear ہونا چاہیے اب اتنا بتانے کے بعد finally آپ سے پوچھا جا رہا ہے سر کہ tower کی بھی height بتاؤ flagpole کی بھی height بتاؤ تو ماللو flagpole کی height کو میں کچھ h1 کہہ دیتا ہوں tower کی height کو میں کچھ یہاں پہ h2 کہہ دیتا ہوں سر تو اپنے analysis سے 30% والے analysis سے clear ہے سر دونوں right angle triangle کے لیے 10 لگانا پڑے گا 10 لگا لو سر تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے والے نیچے والے right angle triangle کے لیے 10 لگائیں گے سر تو 10 یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 30 degree 10 30 degree برابر کتنا ہو جائے گا سر h2 divided by 9 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا سر یہ 1 by root 3 برابر h2 divided by 9 یعنی کہ سر root 3 h2 برابر 9 یعنی h2 برابر سر 9 divided by root 3 ہو جائے گا سر آپ اس کو rationalize کر سکتے ہو کیونکہ کٹ جائے گا تو یہاں پہ 9 root 3 divided by root 3 کا سکوار یعنی کہ 3 339 یعنی کہ آگیا سر 3 root 3 meter تو آپ نے کیا نکال لیا h2 نکال لیا کتنا رہا ہے سر h2 آپ کا h2 آ رہا ہے یہاں پہ 3 root 3 meter clear ہو گیا سر اب آگے بڑھتے ہیں بڑے والے right angle triangle میں چلتے ہیں تو اس کے لیے 60 degree تو 10 60 degree برابر یہاں پہ ہو جائے گا سر figure کی حساب سے h1 plus h2 divided by 9 اب 10 60 ہوتا ہے root 3 تو root 3 برابر یہاں پہ سر h1 جو کہ آپ کو نکالنا ہے plus h2 جو کہ آپ already نکال چکے ہو 3 root 3 divided by 9 solve کر لوگے h1 بھی نکل کے آ جائے گا آسان سا سوال فڑا فٹ note down کرو next سوال پہ چلتے ہیں سر اب یہ رہا سر ہمارا اگلا سوال اور یہ سوال ہے ncrt کا ایسا سوال ہے جو کہ already ایک بار board exam میں پوچھا گیا ہے کب پوچھا گیا تھا سر تو 2014 کے board exam میں پوچھا گیا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بہت ہی اندہ درجے کا سوال ایک بہت ہی تگڑا سوال ایک ایسا سوال جو کہ student کو کئی طریقے سے فسا سکتا ہے سر یہ سوال student کو language میں فسا سکتا ہے diagram میں فسا سکتا ہے 30% والے approach میں بھی فسا سکتا ہے لیکن ہمیں فسنا نہیں ہے سر تو بڑا تگڑا سوال important سوال سیکھنے والے سوال سوال کی کہانی کو دھیان سے سننا سب سے پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں سوال کہہ رہا ہے کہ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building the angle of elevation from his eyes building find the distance he walked towards the building اب یہاں پہ سوال کی کہانی سمجھتے ہیں بلکل دھیان سنیے گا دیکھو سوال کے اندر دو چیزوں پہ چرچہ ہو رہی ہے ایک لڑکا اور ایک building لڑکے کی height بتا دی گئی ہے building کی height بھی بتا دی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے building سے کچھ دوری پہ لڑکا کھڑا ہے تو پہلے اتنے situation کو diagram میں بنا لیتے ہیں سر تو building بنانے کے لیے زمین کی بات کرنی پڑے گی تو اپنے زمین کو پہلے represent کر لیتے ہیں سر تو بڑی صافدھانی سے ایک horizontal line ایک level line ایک flat line جو کی 30 میٹر اونچی ہے سر تو تھوڑا دور لکھ دیتا ہوں 30 میٹر ٹھیک ہے تو یہ جو ہماری building ہے سر یہ 30 میٹر اونچی ہے building clear ہے اب دیکھو آپ کو بولا جا رہا ہے کہ اسی building سے کچھ دوری پہ لڑکا کھڑا ہے اور لڑکے کی height بھی given ہے سر تو میں مان لیتا ہوں کہ building سے اس طرف کچھ دوری پہ مان لو یہاں پہ میرا لڑکا کھڑا ہے سر ٹھیک ہے اور لڑکے کی height آپ کو بتا دی گئی ہے 1.5 میٹر ہے سر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ draw کر لیا تو شروعات کی line میں جو بولا جا رہا تھا اس کو ہم نے فٹ طریقے سے draw کر لیا آپ دیکھو آگے کیا بولا جا رہا رہا ہے دھیان سے سنیے گا تو سر اب بھی فیلال یہ جو لڑکا ہے یہ یہ بیلڈنگ کے ٹاپ کو دیکھتا ہے اور بیلڈنگ کے ٹاپ کو دیکھنے پہ جو angle of elevation کی کی ہے بدل کے کیا ہو گئی ہے سوال نے بتا دیا ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ لڑکا کتنا چلا اب analysis پہ آتے دھیان سے سنیے گا تو اب فیلال جب یہاں سے میرا لڑکا بیلڈنگ کے ٹاپ کو دیکھ رہا ہے تو angle of elevation کی کہانی بن رہی ہے سر اس کو draw کر لیتے دھیان سے سنیے گا تو دیکھو یہی لڑکا میرا observer ہے کیونکہ یہی میرے بیلڈنگ کے ٹاپ کو دیکھ رہا ہے اور میرا observer ایک point observer نہیں ہے یہاں پہ میرے observer height کو consider کیا گیا ہے تو کیا سکھایا تھا height consider ہوتی ہے سر تو اپنے height میں جو top most point ہوتا ہے اس کو ہم اپنے observer کی آنکھیں مان لیتے ہیں آنکھوں سے سیدھا دیکھ line of sight ہو جائے گا اور یہی first case angle of elevation ہو جائے گا clear ہے اب آگے کی بات کو سمجھ نا دیکھو یہ لڑکا چلتے ہوئے کچھ دور تک گیا کتنی دور تک گیا پتہ نہیں ہے کیونکہ last میں سوال آپ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ لڑکا کتنا چلا بتاؤ تو میں randomly assume کر لیتا سر کی جو لڑکا ہے یہ چلتے ہوئے building کی طرف مال یہاں پہ 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 دیکھو لڑکے کی height ہے سر لڑکا کوئی point observer نہیں ہے یہ لڑکا چلتے ہوئے یہ لڑکا جب چلتے ہوئے یہاں پہ 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 جائے گا سر تو اسی طریقے سے represent ہوگا common sense کی بات ہے سر اب جب وہ لڑکا چلتے ہوئے اس نئے position پہ آیا ہے تو نئے position پہ پھر سے میرے building کے top کے لئے angle of elevation کی بات ہو رہی ہے سر horizontal تو ابھی بھی یہ رہنے والا ہے سبھی یہ observe case میں آپ angle of elevation کی ہو جائے گا تو کی دو گے سر اب نئے case میں یہ angle of elevation ہو جائے گا اور دونوں angle بتا دیئے گئے ہیں اب دیکھو دونوں angle آپ کو directly نہیں بتائے گئے ہیں indirect طریقے سے بتائے گئے کیسے تو یہاں پہ تھوڑی سی second والی line کو پڑھنا دیکھو second والی line میں کیا بولا جا رہا ہے second والی line میں بولا جا رہا ہے sir ki angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building تو یہاں پہ بڑے ہی بہترین طریقے سے language سے آپ کہا جا رہا sir ki اس لڑکے کے دوارہ جب tower کے top کو جب building کے top کو دیکھا جا رہا ہے تو angle of elevation 30 degree سے بدل کے 60 degree ہو جاتا ہے جب وہ لڑکا چلتے ہوئے building کی طرف جاتا ہے تو سمجھئے گا angle of elevation بدلتے ہوئے 30 degree سے 60 degree ہو جاتا جب وہ لڑکا چلتے ہوئے building کی طرف جاتا ہے تو یہ پرانا angle ہے پرانے case کے لئے 30 degree ہے اب چلتے لڑکا آگیا ہے سر angle of elevation change ہو کے 60 degree ہو گیا اب دیکھو ایک اور طریقے سے پکڑ سکتے تھے کون سا angle 30 ہوگا دھیان دینا کیسے پکڑتے مالو یہاں پہ اس والے triangle کو میں highlight کر دیتا ہوں تو اس triangle کے ہے اتنا clear ہے سر سبھی کو clear ہونا چاہیے اتنی کہانی سبھی کو یہاں پہ بہت اچھے سے clear ہونی چاہیے سر اب آگے proceed کرتے ہیں پھر سے دھیان سے سنیے گا بہت ہی پیارا سوال ہے بہت ہی تگڑا سوال ہے میٹ جا بھئی میرے میٹ کیوں نہیں رہا بھئی اب دھیان دینا ہے اب دیکھو یہ ہی لڑکا پہنچ کے یہاں گیا ہے سر ایسا تو ہوگا نہیں کہ اتنا دور چرنے کے بعد لڑکے کی ہائٹ بدل جائے گی لڑکے کی تو ہائٹ ہوئی رہنے والی ہے سر ڈیر میٹر ہی رہنے والی ہے اب دیکھو آپ کو calculate کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ calculate کرنا ہے سر کی لڑکا چلا ہے بتاؤ تو لڑکا چلا ہے building کی طرف بتاؤ تو یہی تو distance سر جو کی لڑکا چلا ہے کیونکہ پہلے لڑکا پہ تھا اب چلتے ہوئے اس second position پہ آ گیا ہے تو first second جانے میں لڑکا کتنا چلا سر اتنی ہی دوری تو چلا ہے اور یہی دوری آپ کو یہاں پہ calculate کرنی ہے سر تو یعنی کہ یہ استعمال ہونے والا ہے تو اس کو کچھ variable x یہاں پہ ہم assume کر لیتے clear ہے اب اپنے figure کے analysis پہ چلتے سر دھیان سے سر امال figure کا کچھ نام کرن کر لیتے ہیں a b c d e اس کو f بول دیتے ہیں اس کو یہاں g بول دیتے ہیں بلکل دھیان سے دیکھئے گا important analysis سے دیکھو یہاں پہ آپ بہت سارے parallelogram دکھ رہے ہوں گے آپ بہت اچھے سے یہاں پہ observe ہو parallel تو ایک ایسا quadrilateral ہے جس کے opposite sides آپ میں parallel ہے تو parallelogram ثابت ہو گیا سر یعنی کہ opposite side equal ہوں گے تو یہاں پہ یہ parallelogram ثابت ہو گیا یعنی یہ length اس کے برابر ہو جائے گی یہ بھی یہاں سمجھنے میں کسی کو کوئی دکت کیا نہیں ہونی چاہیے اگن اس والے quadrilateral میں آ جائیے یہ پہ دیکھئے سر یہ اس کے parallel پر لگرام ثابت ہو گیا یعنی opposite side equal یعنی یہ اس کے برابر اور یہ length اس کے برابر سر اتنا clear ہو گیا تو یہ جتنی برابری دکھ رہی تھی ہم نے highlight کر لیا سر ڈائگرام میں اب آگے دیکھو اگر اپنے right پورا 30 میٹر ہے اتنی دور 1.5 میٹر ہے تو یہ height کتنی آجائے سر یہاں سے 30 minus 1.5 یعنی 28.5 میٹر نکل کے آجائے سر تو یہ height میری نکل کے آگے اب دیکھو آپ کو نکال 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 تو آپ کو یہ والی length یہ x نکال نکال تو یہاں پہ اگر میں اپنے concepts کو use کر دوں گا جو 30% والا approach میں نے آپ کو سکھایا ہے اس کو اگر میں ان triangles کے لئے لئے تو دیکھ سب سے پہلے اپنے orange والے چھوٹے والے triangle کو دیکھو تو چھوٹے والے triangle کے لئے 60 degree تو tan 60 degree برابر figure کے حساب سے sir p by b y by by y by y by y by y by 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 tan 60 y by tan y by y by آگیا sir اب آجاتے ہیں بڑے والے red والے right angle triangle میں تو بڑے والے angle 30 degree یعنی ki sir tan 30 degree برابر کتنا ہو جائے گا تو figure کے ساب perpendicular 28.5 divided by base اب یہ پورا x plus y آپ کا base sir اب یہاں پہ y کو ڈال لیں سر تو یہ ہو جائے گا basic angle wala table سے 1 by root 3 برابر 28.5 divided by denominator میں x plus y کے بدلے sir 28.5 divided by یہاں پہ root 3 یہ نکل کے آجائے سر تو اس کو cross multiply کر کے solve کر لیں گے تو میرے x کی value آجائے گی اور requirement x نکال لائیں سوال ایک بہت اچھے level کا دگڑا سوال سوال تو فیلال اس lecture کو اتنے سوالوں پہ روک دیتے ہیں سر آگے کے lecture میں اور سوالوں کی کہانی اپنی bullet trend کو چلائیں گے تو میں امید کروں گا کہ اس سوال میں جو ہوتا تو ضرور سے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائی تو آج کے پڑھائے وی نوٹ ساب ہماری اوفیشل ویب سائٹ magnet base dot com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس ka link ویڈیو کے description میں magnet base dot com پہ class class 4 سے لے 12 تک سارے سبجیک اور courses مل جاتے ہیں وہ بھی systematic order arranged magnet brains دوسرے چینل جیسا نہیں ہے جو شروعات کا تھوڑا سا content آپ کو free میں دے کے باقی کے content کے لئے پیسے مانگتا ہے پورا quality content پہلے بھی free تھا ابھی بھی free ہے آگے بھی رہے گا اسی نوٹ کے ساتھ لیکچر کو یہ پینڈ کرتے اپنا پیار ہم پیسی طریق سے بنائے رکھیں thank you